چونکہ میرے والدین نے مجھے ڈسونٹ کر دیا تو میں کسی سے گلوی کہتے ہیں کہ امی اجازت ہی دیکھتے ہیں میں نے کہا جس جن کوئی لڑکی پسند آئی گی تمہیں امی سے لڑاؤں گے شادی سے کھروں گا فیٹ ہے جو چیز جن کے قریب ہے اگر کوئی لڑکی جن کے قریب ہے اس کا تعلق کسی فرقے سے کیوں نہ ہو کروں گا اسی سے کھروں گا گن چھوڑ دوں گا کھانا دیکھوں گا پیمار دوں گا پیار ہوئے مجھے آگستان پر اپنی معشوقہ رنا لو بڑی خوصیت ہے بڑی اسمیج ہے اور آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ماں بنا لیں آپ اس کو بہن بنا لیں آپ اس کو باپ بنا لیں آپ اس کو بھائی بنا لیں آپ گردن بنا لیں حضر بنانے بھی نہ لیں کوئی رشتہ تو پیدا گئے پاکستان سے مطلب کیا ہے پاکستان ہمارے ملک میں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیکنی پر کہا جائے تو میں وارد سائٹ جیسے مہاجر ہوں مجھے آپ سکھ سمجھ نہیں ہے کہ میں مہاجر کیوں میں سندھی کیوں نہیں میں سندھی پیدا ہوں چونکہ جب اگر میں تل شادی کروں گا اور میں گرین کارڈ کے لئے اپلائے کروں گا جیساں گرین کارڈ ہے سب سے پہلے بھی مہاجر بی بی اپنے آپ کو امیریکن بولیں وہ سندھی نہیں ہو سکتی اپنا آپ کو سندھی پیدا رہوکے گرین کارڈ لے کے تب بھی پاپسیڈ جیسے نہیں گلتی فورم امیریکن گول لے کے اپنا آپ کو کہ کیا تاثر ہے ہمارے ہمارے کیا مسئلہ ہمارے ہم کو سوال کرتے ہیں اس وارے کے ہمارے مجھے یاد ہے میں آپ کوئی آٹھ مینے پہلے آیا تھا کہتے ہیں لمس بڑا لبرل بڑا موڈریٹ بڑا پروگیسیب ہیں یہ آپ پہ بڑی ازادی اظہار ہے میں نے ایک سوال کیا جانبوچ کے کیونکہ بہت سارے بچے مجھے فیس بوک کے ذریعے پہلے سے رابطے میں رہتے ہیں بہت سارے بچے تو احمدی کمیونٹی سے ہیں وہ دنیا میں اپنے پیسرنڈ کو دسواس انہیں نہیں بتایا ہوا کہ وہ احمدی ہیں مجھے انبوکس کرتے تھے کہ سر I support you and by the way I am born and you speaking for me تو میں نے دیکھا اس اون کے اندر میں نے سوال کیا تھا یا کتنے ہیں گن کے دس پیٹھے میں تھے ایک بچی نے ہاں بتایا تھا جس بچی کو میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر بائدہ میں بہلی کو اندران ہو ستا میں جن نوہ کو میں جانتا تھا تو انہیں ہاتھ میں اٹھایا why they know ستانگیوں میں آپ کو کسی لیے آپ کی اٹھا گئے بہلی ہے چادر ہے چادر ہے کیوں آس پاس نہیں آپ دیکھے بہت سکتے کیوں آس پاس آپ کو دیکھے نہیں ہو سکتے بہل اتنی سی رہے مجھے ایک بہہ بتایا مجھے میری والدہ مجھے کھر رات میں نہیں ہے کن رات میری والدہ سیم شہر میں رہتی میں رہتا ہوں کراچی کے اندر میری والدہ کن مجھے پورے پورے پونے چار ستے کے بعد میں لیے ایک شہر میں رہتا ہے میرے پاس گھر رہنے کن نہیں ہے میں آپ کو چنہوں پچھوار آج میں جگہ پاساؤں صاحب سے ایک سوری میں دیکھن سمتیں میں زندگی بھر کر رہا ہوں اس میں کو اچھی بات نہیں ہے اچھا کہ my father made bad investment savings he was only pretty well I don't know why you know domestic properties but حال یہ تھا کہ جب لال مجد کا واقعہ ہوا اچھا بھی بات ہے کہ اس پیشلی ساماک پانی نہیں گیا تھا کہ کرنے کی لیپرٹر I don't really have the money to buy tickets in Georgia I already happened to be there for documentary screening مجھ سے کبھی ملاقات برسل نہیں کیا مگر میرے ہر اچھے پاسکتی تھی اپنے سپورٹ کر سکتی تھی ہمیشہ پیٹریش دیئے اگر میں رات میں عمل Yan発 این axe تھی سفر verانے پیٹریش کر راتے ہیں بتائمت دیئے خکر چلوں میں سکتی ذڈیل پیٹریش دیئے پیٹریش سفر تحتیار کے براہ بیاằng؟ اور مجھے رات کو میں نے انٹریوی نہیں سنا تھا کلال مزل عبدالعزیز کا میں تو اگلے دن ایک اس 7 کے مرکز میں محمد وجل میں جا رہا تھا the guy was supposed to drop me at the vigil he told me that i am very pissed today and he was an elderly man up above 50 and i am like sir کیوں کہتے ہیں کہ عبدالعزیز نے اباک بولی تو میں نے کہا اسلامباد کے بچے کیوں نہیں چاہتے ہیں یہاں پر protest کرنے کے لیے تو وہ حسنے لے مجھے بھی اسی سمجھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں اسلامباد میں کبھی ویسے پیوٹس پاس میں دو دن سے زیادہ رہا گیا میں نے گوہا بھی نہیں میں نے کبھی زندگی میلال میں سے دیکھی بھی نہیں تھی انڈیر مجھے پتہ ہی ازار سب آف کیا رہا ہے اس نے کہنا نا کراچی میں نائم کلو ہے جب بھگری آتا ہے ٹھیک ہے ایک مجھ پیلی گوڑا ازام ہے کہ میں امکیوم کو ایجنٹ ہوں پتہ نہیں ٹھیک ہے جب میں امکیوم کے حبارے میں باتیں کرنا شروع کرتا ہوں مجھ پتہ نہیں ہوں مجھ پتہ نہیں ہوں میرے اپنی آج کہہ رہا تھا کہ جبنان کے ساتھ نہ جاؤ ایک ہم کیوم کا ایجنٹ ہوں صحیح ہے میں آپ کو آج کر کے بات دیتا ہوں کہ آپ ایک ریکارڈ کی باتو خود تسلیم کر لیں گے ایمکیوم کے بڑے سینئر ایم اے ایم اے ایم ایم ایس انیورسٹیز تک میں لائیف ٹو بھی چھوڑیں انیورسٹیز تک میں اس پینل پلان انکار کرتے ہیں بلدی دام کو کیا اشیو ہے کسی سے دولہ ٹو بھی چھوڑن میں کیوں نہیں بولا اور اس کنسے میں ممبر جواب دے دوں گا آپ سنوچھنا چاہیں وہ مسلحت نہیں بتاؤں گا اس سے مسلحت کے تحت اگام نہیں کرتے کیا بات ہو رہی تھی میں سونا میں گیا ہمارکب میں میں نے کہا جی وہاں پہ وجل ہو رہا تھا میں نے کہا جی دوسرہ اپنے اس کیا تھا میں نے کہا جی میک سارت سارت سے ملکے اور چلیں سارے دوسرہ رڈکاں پہ پڑھا ہے فلائی انڈلز لے کے ساں ہاں ہاں اکٹرس ہے سکوڑو دار مجھے دائٹا پندرہ میں دورہ مجھے بتایا ہے انہوں نے جنساں نے بتایا تھا اس نے کہا ہاں میں یہ بار سے بات نہیں کر سکتا اس نے مجھے مجھے دیتا ہے کہ جنرلی مجھے دیتا ہے میں نے وہ اپرچونٹی لے کے بول دیا ہوسو اہل وانسو کم کم وی تھری ویمین اوٹ آف دار مجمع آف دو ہندڈ بیپل جس تھری ویمین ہم پانچ ہوساپ مجھے ڈرائیف کر رہے تھا وہ تین ہوتے ہم گئے ہم نے ایک رانٹین جڑایا علال مسجد کے باہر اس ورس سیونٹی او دیسیمبر اس کی پچھے میں نے لگائی فیس بک کے اوپر شاید اگر یہ بائی دو بے شاہر کی بڑی tragedy ہے میں بتاؤں گا کہ ہمارے ملکے کیا حالات ہیں ہم کیوں پشاہر پہ بھاہر نکلے بیسے بھاہر نہیں نکلتے مگر لوگ بھاہر نکل آئے اس کے پر اور وہ کام چل پڑا میری والدوں کو ٹی و پہ دیکھ کے پڑا میرے والدین کو ٹی و پہ دیکھ کے پچھلتا ہے میرے والدین کو میرے والد صاحب کو ایک اس ویس نیو سروس کے تحت پر چلا تھا کہ میں نے ایپکیشن فائل کیا ان کو میں نے نہیں بتایا تھا چونکہ میں پتہ تھا میں وہ لوگوں کو مانا کر دیں گے میرے باس کو بھی اسی نیو سروس سے میں چینہ تھا جس کے پاس پر پڑھنے ہوں کہا تھا ایر آپ نگان اوپنیاں پر کرنی نہیں تو بتا دو تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لبلار مسجد کا انسید ہوا تو مجھے کال آئی تھی مجھے کال آئی تھی میں کراچی میں جہاں رہتا ہوں جس گھر میں وہ گھر میرے اپنے سگے چچا کا ہے اب میں نے چچاس پانچ ہے کیونکہ بھائی تو ان صاحب نے اچھا جب وہ تھریٹ پیجے کال آئی تھی میں نے پہلا کام کیا اپنی والدہ کو فون کیا میں نے میڈیم میں کسی کو نہیں بتایا میں نے دوست کو فون کیا میں نے کہا میری والدہ کو پک کرو اور وہ اپنے کھر لیا اس جگہ سے اپنے کام کر دیا انہوں نے کام کر دیا تا میں نے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا 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 کہ انشاءاللہ آپ جہاں کھانے ہیں وہیں آکے خون خرابہ کریں گے میں نے کہا جو جو پروٹیسٹر آئے گا اس کے علم ہونا چاہے کہ اچھٹ گیا ہے وہ عزم کر کے آئے تو میں نے یہ چیز میلیا پہ پبلک کر دیا ان کو بتا دیا جب تھٹ پبلک ہوئی میں نے کہا سکے چچا آ رہے گا اسی گھر کے اوپر جہاں ہم رہتے ہیں ان کا گھر تاں اوپر کش میں رہتے تھے اور رنٹ پہ رہتے تھے پر چچا آئی تھی جو گالیاں ہم نے دیں مجھے اور دنوں کو خاندام جاں بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ سے پیشل آئے گا دوستو آپ کو صرف اپنوزن پارٹی کے لوگ نہیں کسائز کرتے ہیں مجھے میرے خاندام میں میرے سویس کسائز کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور ملنے کو تیارہ دیں گے اور خود میرے بارے میرے مجھے پھلاتے ہیں ہر قسم سے آپ کو تنگید آئے گی آپ کو کس میں لگا کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے ہاں شاید لمز میں بزا دیں مدہ لمز ملک نہیں ہیں لمز پاکستان نہیں ہیں پاکستان اس کے بارے ہیں ایک بہت چھوڑا سن میں بیٹھا ہو رہے اور میں چاہتا تھا کہ فرید پراجہ صاحب یہاں پہ آئے اس لئے نہیں تاکہ ہم ان کو کارنر کر سکیں اس لئے بچے مانے یا نہ مانے مگر اس طور پر میں بسوک کے ساتھ کہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو فرید پراجہ صاحب پرزند کرتے ہیں پاکستان is a termination of all these people of thoughts just because certainly in a raw industry banking sciences does not mean you're progressive or you're liberal or you're secular and all these four things have different meanings but they are not interchangeable but aek اور بھی ہے segment جو کہ چڑتا ہے اور تقتا ہے کہ میرا خون خوتا ہے میرا نگیوں کچھ کہہ دے . I feel like going in carrying someone out ایک sentiment ہے لوگوں کا کہ کیوں جاتے ہیں پھر میں اس پہی بات کہوں گا بھائی جنہوں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ نبی کا فیل چھوڑو نبی کا پتہ ہے پروفیشن کیا تھا پیفور نبوت ٹریڈر تو جزہ کے ساتھ تھے اسے پہلے چروہہ انہوں نے ریڈے سٹی کیوئی ہے فقید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تمہیں چروہہ چروہہ کہتے ہیں تو درگزر کرو ماف فرماؤ اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک باخت کے اندر رسول نے ایک عورت کو پسند کر کے ایک فرمال آفر دی تو رشتی کی ہوتی ہے یا اسو ہے کہ آپ نے آپ کو نکاح میں دیتی جیسے نہیں رام گلتا تو میں اس چیز کو کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ عوام شاید اس وقت سننے کو میرے مجھے پیار نہ ہو تو خود جا کے پڑھ لی جائے گا کیا کہا پاتھی تھی مگر ایک بھری محفل میں اس عورت نے بہت نازبہ استعمال کرتے ہوئے منع کر دی تو رسول نے جواب میں کہا تو دو چارنے دے کر رکھ سکت کرتے ہو یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں ٹھیک آئیں پینڈوں کی ادلاتے ہیں سنتاں کی تو جو کام نبی نے خود نہیں کیا اس کی ایک وجہ تھی نہ کرنی کی کہ میرے پاس وہاں بھی نہ کریں میرے نہ ہوتے جو کام میرے نہیں کیا مگر شاہ سے عادر شاہ کے احمدار ہوتے ہیں جو انسان سراپا محبت ہے نبی ہمارا سراپا محبت یا میرا سراپا محبت اور عاشق یہ نبی سراپا نفت بن رہا ہے یوں میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ایک درس دیرا ہے رحمدہ اور جو اس کے عاشق ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ کتال کرو آؤ مارو وہ پہ کتال کے اندر بھی اور جہاد کے اندر بھی کہ کیا مسئلت تھا جہاں 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 جہاد کی اور کتال کی بات کی جگہ جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے کہا ہے ایک درس دیرا ہے اس جگہ جب وہ یہ تین درس دنوال کرتے ہیں تو ریفر کرتے ہیں عام امت کو عام عوام کے جہاں قرآن میں جہاد کی اور کتال کی بات آئی ہے وہاں صرف کس کو خطاب کیا ہے خطاب کی سکھے کس تو باتی کیا ہے آپ کتال کیجئے آپ جہاد کیجئے مجھوم کیجئے مومینی فون سیکنڈ نہیں ٹھیک مجھے ممکہ یہ نہیں کہا گیا کہ جہاد کی بات سرائے توبہ میں نبی پاک سے گئی ہے یہ آپ کی جو باگی مومینی آپ مجھے بڑھا کرنے جیے اگر میں غلط کروں میں سمجھے ایسا ہم نبی سے رات ہے وہ نبی کے سب معاملے والوں سکتا ہے آپ کو سٹڈی رہے ہیں آپ کو سٹڈی رہے ہیں اگر آپ نے اگر سائل کر دی ہے تو میں بتایا جو میں آپ نگیٹ نہیں کر رہا ہوں مگر میرا یہاں پر ایک موقف ہے میرا پر ایک موقف ہے کہ جہاد کی بات کی گئی کافروں کی خلاف کافروں کی خلاف کی گئی کہ کافروں کو مارے جو منکر ہے اب مجھے ایک بات بتائیے کہ منکر کسے کہتے ہیں غیر مسلمان کو یا اس کو جس کو اسلام پتا ہو اور وہ ڈنائے کرے منکر جو اسلام کے داخل میں کے بعد آپ نے پپڑی کری کہ اس نے پپڑی کری دکلیر کرتی ہے اس نے پپڑی کری دکلیر کرتی ہے کہ مجھے آپ اسلام کا پوڑی ناس پتا چلا ہے اس کے بعد وہ منکر ہیں وہ کافر ہیں جہاد کو مجھے خلاف آیا ہے غیر مسلمانوں کے خلاف نہیں آیا ہے مجھے ارزونہ کہ اسلام کی مکمل روہے چاہے ہیں کہ اسلام پ پہنکہ اسلام پر سب stopped تو وہ کافر نہیں ہو سکتا وہ غیر مسلمان ہیں وہ کافر ہے منکر نہیں وہ کافر ہے منکر نہیں دعوت کون دے گا دعوت وہ دے گا جس کو اسلام کا پورا علم ہو کہ فضلیم پر مجھے اثر لے آدمی کہ آپ اسلام میں آجاؤ اچھا مزد ہے کوئی پروپر مفتی دعوت دے نا اب مصدر کہاں پیدا ہو گیا کہ اس ملک میں جہاں اب تک نیشنل جوگرفک کے ذریعے آپ کو ہر سال ڈاکیمنٹری بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اس ایریا کے اندر یہ نئی کمیونٹی اور ان کا یہ ہے کلچر کہ ابھی تک پتے پتے وہاں کیوں گھونتے ہیں اور پھر رہے ہیں اور دوسرے اند کے اوپر چھوٹے آپ نے بڑی برپورن بات کی چار امام ہیں میں یہاں سے کتنی سے کنفیشن کروں گا مجھے معاف کیجے گا یا امام شافی یا امام عمبل دونوں میں سے ایک امام ہے جن کا قول ہے کہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے جس کو اوٹ کیا جاتا ہے جہاد کفایہ کے لیے کہ چونکہ امام عمبل یا شافی دنیا میں سے ایک نگاہ ہے کہ دعوت اسلام پوری دنیا میں پھیل چکی ہے تو ہمیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے سارے جو نہیں مانٹروں بن کر کہ جہاد کفایہ کے کتاب میں میں نے وہ پڑھا اپنی نظر سے پڑھا تو اس کے اوپر میں آپ سے بقاعدہ کہہ بھی سکتا ہوں کہ آپ پڑھا بھی سکتا ہوں اور جہاد کفایہ کیا ہے جہاد کفایہ کیا ہے جہاد کفایہ جہاد کفایہ ہے کہ آپ پرو ایکٹیو ہو کے جہاد کریں کہ آپ کسی کو دعوت دیں اسلام میں آنے کریں اگر وہ انکار کر رہے تو جلگیہ مامی اور اگر وہ انکار کر رہے تو میدان کے جنگ میں آ جائیں اور جہاد کا حکم صرف امیر دے گا ہیڈ آسٹیٹ دے گا اس کی جہاد ضروری ہے ایک سکتا ہوں اگر امیر بولے گا آپ کو ایک رہ سکتا تصور دیا گیا ان فکی کتابوں کے اندر تو دو باتیں جہادی کفایہ کے حساب سے جو نیرٹیو یہ ہے کہ اسلام میں کرپاپٹک آف پاکستان کے امیر کون ہے نواز شریف نواز شریف صاحب ہر سال نریندر موڈی کو دعوت لیں کہ اسلام میں آ جاؤ ہندوستان کے ساتھ اگر نہ آئے تو ہندوستان سے جذیہ مانگیں اگر نہ باوجن کرتے ہیں اس کا دلدہ ہوگا وہ جیت جائے گا اور یہ بات یہ درست ہو جائے میں نے چار مہینے پہلے چار مہینے پہلے یہاں پہ مدرسہ کے قوم کے اوپر میں نے جب لائر کاؤک کے لئے اور میں وہ کتاب سے کوٹ کر کے میں نے پورا پڑھ کے بتایا تھا یہ میں نے کتاب صورت پوری کوٹ کی تھی وہ کتاب صورت دیر ساتھ نہیں ہے اس میں ایشو کیا ہے اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہوتی بات نیسی ہے کہ حضور مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا مدرسوں کے اندر بائی دوئے مدرسوں کے اندر دھرنا دینا بھی بغاوت ہے یہ کہنا کہ مدرسے سے والد سکھاتے ہیں اقلالت تاثل ہے مدرسے کے اندر اگر آپ ریاستوں کے خلاف دھرنا بھی دے دینا وہ بغاوت کے زمدرے میں آتا ہے تو ریاستوں سے جنہیں مبسکھائی لیے مسئلہ یہاں ہے کہ جہادے کفایہ کے ساتھ آپ ایڈیلوجیکلی ٹرین تھے کہ آپ نے جا کے کاخروں کو مارنا ہے مگر امیر جب بولے اور امیر جب بشاندی کرے مسئلہ یہ ہو گیا کہ مدرسے کو پہلے کیٹ کر کے آپ کے سے بھی کہنا شروع کر گیا کہ نواز شریف کو دیکھو اس کا کردار دیکھو یہ تمہارا امیر نہیں ہے ملہ عمر کو دیکھو سا کردار دیکھو یہ تمہارا امیر ہے کیا دارالعلوم دیوبند کیا دارالعلوم نیو ٹاؤن برنورٹاون کیا یہ میسیجز اور بیغامات نہیں بھیجھتے رہتے ملہ عمر کو کیا ملہ عمر نے آکے مدرسہ حقانیہ کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی کیا اس نے یہاں سے نہیں پڑا کیا اس کو امیر تصور نہیں کیا گیا کہ جب یہ تالبان شروع ہوئے اس وقت صرف کابل کے اندر ہی سترہ حکومتیں تھیں ایک ملہ عمر کو اپنے امیر مانا اور اپنے کتاز شروع کیا کیا شاہ فیصل ٹاؤن کراچی کا مجامت و رشیدیہ نہیں ہے جس میں آپ نے ساری نظر الانس کو جو کہ تخنوں سے پشنوار تھی جن کی ڈاڑیاں تھی سرکلن کے دستار تھی سارے ساری نظر الانس کو آپ نے منافق ڈکلئر کیا اور منافق کی سزا تو کافر سے بھی بتر ہے اور عام کرتے تالبان کے لئے کہ جاتے ہیں منافقوں کو مانا شکر ہو یہ باتیں پھر ریکارڈ کی ہیں اگر کوئی بچہ جہاں کے اوپر سوال کرے گا میں اس کو اپنا ایمیل دے کے جاؤں گا اس کا ایمیل لے کے جاؤں گا اس کو یہ ریکارڈ کی باتیں میں ایمیل کر دوں گا اگر میں جزر میں نہ کروں تو پبلکلی مجھ سے اپولوجی منگوالینا میں پورے اپول کے سامنے کہہ رہا ہوں میں معافی ماں ہوں مگر جو بات میں نے اپنی نظر سے پڑھی ہے اور جو ریکارڈ پر پڑھی ہے وہ مفتیوں کو ساتھ بٹھا کے جو مفتی خود ماننے کو تیار ہے میں ان مفتیوں کی بات کر رہا ہوں جو پیغام لے کے ان مدرسوں سے کابل تک گئے ہیں ملہ عمر کے لئے اور وہاں جا کے انہوں نے ٹریننگ بھی لی ہے اور پھر اپنا سر پیٹ کے بیٹھے ہیں کہ ہم سے کیا کروایا جاتا تھا اور اب وہ واپس آتے ہیں جب سیکلرزم کی بات کر رہے ہیں پروگرسپونی کی بات کر رہے ہیں تو ان کو انہی مدارس میں گمراہ ٹکلیر کر دیا انہی مدارس میں ان کو بلیک لسٹ کر دیا یہ پولٹکس یہ اکنومکس یہ مذہب بیچ میں رہ گیا یہاں پہ آگر آپ دیکھئے کہ پیسن سے چیزیں چل رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں آپ ایک بات بتائیں کہ ایک حضرت عمر ہے جو کہ جرسل جا کے یا کہیں بھی جا کے یا مسیح عبادی ہے وہاں کہتے ہیں کہ ہم سنے گوز کو ایک چورجز میں ختم کر رہا ہوں کچھ نہیں کہیں گے اور پھر اس کی جگہ ایک مجلسل کی بچی دھرم شارہ کو جلاتے ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ اگر میں ایک عام پاکستانی ہوں جس نے صرف پاکستان سڑی سی کتاب پڑھی ہے تو نرکانہ میں جب دھرم شارہ جلائی جاتی ہے اس کے بعد میں اس ایٹ کو پاکستان سڑی سی کتاب پڑھنے کے بعد اچھا مانوں گا یا برا مانوں گا کیونکہ پاکستان سڑی سی کتاب کے اندر شاہ محمود غزنبی میرا ہیرو ہے جس کا سب سے بڑا مارکہ یہ ہے کہ اس نے سومنات کا مندر پڑھا تھا اور وہ نہ پاکستانی تھا نہ ہندوستانی تھا کیونکہ نہ وہ پنجابی تھا نہ پشتون تھا وہ اخوانی ایسائی وہ تھا انڈویڈر انہا کی ایجن کا تھا بھی نہیں مگر وہ میرا ہیرو ہے میرا ہیرو جو ہے وہ آرپی سنگا نہیں ہے جنہوں نے بوٹ دے کے اس پنجاب کو جو ہمارے پاکستان کے اندر آتا ہے ادھر لے کے آئے تھے ہم نے ان کو ہیرو نہیں بنایا ہم نے محمد بن قاسم کو ہیرو بنا دیا جو چودہ سو سال پہلے اپیرنٹلی اسلام لے کے آئے تھے اس خطے میں بھی بہت سارے صوفی رہتے تھے اس وقت جو آرلی یہ تاریم عام کر چکے تھے جو تلوار کی بات نہیں کرتے تھے جو پیار کی بات کرتے تھے اور میں پھر آپ کو بولوں گا کہ میں تنقید کیوں کرتا ہوں یہ باتوں کے اوپر کیونکہ میرا خرص بنتا ہے بہت بینگ مسلم مجھے برا لگتا ہے کہ میرا مزر خائجائر ہو رہا ہے بینگ پاکستانی مجھے برا لگتا ہے کہ میرا ملخ خائجائر ہو رہا ہے تو میرے پاس لوگوں کو سٹینڈ آئے بات کرنے تھا اور میں نہیں بولوں گا تو پھر آپ باہر کے لوگ تو بولیں گے ہمیں ٹیرریس بھی بولیں گے اور فنہ بھی بولیں گے اور فنہ بھی بولیں گے اور ایشو سارا پھر گھنبر کیتنا آتے تو آخری بات ہے جب دنیا القاعدہ کو برا بولتی ہے تمام مسلمان ملکے بول دیتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں بول دیتے ہیں تو طالبان کو برا بولتی ہے کہ ہم میں سے نہیں ہیں ہم جو سیکلور مسلمان جو لوگ ہیں جب یہاں پاکستان کے اندر دشکر جھنگوی جو اپنا آپ کو سنی کہتی ہے شیاؤں کو مارتی ہے تو سارے سنی بھائے کے لئے کہہ رہتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ بات ہے ہم اپنا آپ کو ڈسس کر لیتے ہیں فورا کیا جن کے مذہب کے اندر یہ کام ہو رہا ہے ان کا پہلا فرض نہیں تو پھر تا ہاؤس ان آرڈا مگر نہیں ہم اسکس کے ڈھوٹتے ہیں مساد رو امیرکا اکمانستان مارس چوپٹر تو پھر اکرام کے ساتھ اور جو آپ کے سوالیں سرنا تو آپ کو اور لمبا تسفرد سے ٹائم دوں گا اور چھاکا ٹائم دوں گا اور پہلی بات یہ کھڑا اپریشییٹ اباؤ کہ اگر ان کو لگا کہ شاید اس وقت ایسا سوال کریں جو کہ ہمارا ایک بڑے ایسے محلنے بیٹھ کے اگر آپ اگر آپ دیفرنڈ کرنے لگے جائے نا تخصیر کو یا قرآن کو یا کسی آیت کو تو لوگ سوال پوچھتا ہوں پھر انگزار کرتے ہیں میں ان کی ہمت کو اور جورت پسلام دوں گا اور اپریشیئیٹ اگر آپ کو پیٹرنائز نہیں کر رہا تھا پیٹرنائز نہیں کر رہا تھا انہوں نے سوڈی کی اکیڈیمکلی بہت ڈیٹیل کیا دیا میری مخصوص ہے مگر میں خود بغیر پڑھے کسی بات آگے عام نہیں کرتا but still I would like to be corrected wherever I am from and always make that the first move کہ ہمیشہ تعلیم کے لئے تیار رہیے گا بہتر سیکھنے کے لئے تیار رہیے گا بہت سائے میں آپ کو بھی ایک تک بہت رہیں تعلیم بتاتاوں آپ نہیں مگلتا میں آپ کو سب اتنا بھولوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے public perception میں آج میری وجہ شورت بنگی حاجت وقتے کے لال مسجد کے اوپر ہم بھائیر کھڑے تہنہ دے رہے ہیں میں آج سب کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں جب لال مسجد کا اپریشن ہوا تھا میں نے مشہرش کو بہت برا گالا کرتا میں نے برا گالا کرتا جب نائن ایلیون کا واقعہ ہوا تھا میں اندر اندر بہت کش ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں میں اسی ملک میں رہتا ہوں جی میں اسی ملک کا ممبر ہوں اور اس ملک میں سیدھا نہیں کی باتیں ہوتے ہیں کیونکہ جہاں اس مرحللے میں میں رہتا ہوں مہاں جب منگل کا دن تھا یا خود کا دن تھا بنائی لیون کا واقعہ ہوا تھا دو دن بعد جمعہ کا خطبہ ہوا تھا تو میرے اس بندے نے جہاں ہم میں حرف رہے ہیں سارے سے جمعہ پڑھ رہا تھا اس نے اس سامنے لازم کو تو بیش کیا تھا میرے سامنے مجھے تو کونسا عظیم انسان یاد آگیا تھا کہ مجھے جا کے بیعت کر لوگوں مجھے تو راہ نجات پھل گی تھی ماں جاتی ہے جب لال مجھے تو اپریشن ہو رہا تھا تو اسی میڈیا نے کہا تھا کہ جی میس گریرز ہیں کیمیکل ریپنز ہیں چار ہزار دو ہزار تین ہزار بچوں بچوں کو جلا دیا گیا ہے تو ہم تو اسی کو دیکھے کھل رہے ہوتے ہیں نا یا میڈیا کی سپانسپیٹی کہا جاتی ہے یا میڈیا جب کچھ بیچنے کے لئے چیزوں کو فریکمنٹ کرتا ہے یا ان اماموں کی سپانسپیٹی کہا جاتی ہے اور کون کی سپانسپیٹی کہا جاتی کیونکہ جس مسجد کی میں بات کر رہا ہوں وہ اسکری کمپاؤنڈ کی مسجد ہے میں اسکری سے پارٹنز میں رہتا تھا آرمی کمپاؤنڈ میں رہتا تھا اس کی مسجد کے اندر ویڈ کے نائن ایلیون کے بعد سامن لازم کی تاریخیں جو کہ پل باندے گئے سے مگر کیا ہوا جب آپ لوگوں سے ڈرائٹ کرتے اور انگیج کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو تعلیم کے ساتھ اور علم کے ساتھ پاپلر پروپاگینڈا فالو کرنا بہت سان ہوتا ہے اور لوگ فالو کرتے ہیں اور اس ملکہ یہ مسجدہ ہے میں جو آج باتیں کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں فرید فردر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور ہم رائٹنگ کو انگیج کریں تو اس ایک ٹائم پر میں خود رائٹنگ کرتا تھا دوستوں ایک ٹائم پر میں خود رائٹنگ کرتا ایک ٹائم پر بن نادن میرا بھی ہیرو تھا ایک ٹائم پر ظاہر آمیت تیرانے میں بھی گاتا تھا ایک ٹائم پر مجھے رسطہ تھا کہ پاکستانی ہوں نے اسے اور کرنا پڑھنے سے دنیا کے دن تر ہی قوم نہیں گیا اور جنہیں نے بات کی تھی کہ پیشاور کے بعد لوگ نگلتے ہیں ویسے کیونے نگلتے ہیں میں وضحات کر دوں شکارتوں کا درد کتنوں کو ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ پڑھا بھائیں سچی بتا رہا، سچی بتا رہا، ایسے ہاتھ پڑھا بھائیں جنہیں نے ہاتھ پڑھا نہیں کیا اور ان کو میں سلام پیش کر رہا کم سچ پڑھ رہا ہے شیعہ مر گئے چھہتر لوگ مرے ہیں شکارپور میں اس میں تیس بچے تھے فرق اتنا چاہم نے سکول کی یونیفارمی پہنی ہوئی تھی اور ایک بار فهم تھا کہ مونورم آرمی کا نہیں تھا ایک تو آرمی کو ایک خاص خاص جگہ حاصل ہے اس ملک میں کہ نہ آرمی کا فقہ ہے نہ آرمی کا مذہب ہے آرمی ایک پاپ اور شفاف چیز ہے پاکستان کے اندر باقی ہر انسان کو اب شیعہ کافر اور سنی غیر مومن اور پتنی کیا 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 کوتے رہتے ہیں تو یا تو ہم سارے ملٹری سکول میں آکر پڑھنا شروع کر رہا کس طور پر درد ہو ہمارا چونکہ یہی باقیہ اصر و سب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کیا ہمگو کے اندر کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایک بچہ سکول کا بچہ سکول کے باہر جس سکول میں دو ہزار کی ریسٹریشن ہے نو سو سو کت اسیمبلی میں تھے سکول کے باہر ایک کسائیٹ گومبر سے چپڑ کے پھڑ گیا تھا کیا اس وقت اس ملک کے صاحب اقدار کو اس عام عبام کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ سکولوں کو پھاریں گے اور بچوں کو ماریں گے نہیں ہمیں شوق ہے دوستوں ڈیٹھ سو شوق ہے شوق ہے شوق ہے اس طرح کہ کافی سارے سوال ملتے ہیں پچھلے ڈیڑھ مدینے میں ہماری تھی یا چار پروڈیسٹس ان میں آگا پارٹسپیشن نہیں ہوئی تو پہلی چیز تو یہ کہ سٹریٹ پاور کا کوئی رکلیسمنٹ جب آپ کے شہری آپ کے کانٹریمنٹ مارے جانے ہیں قتل ہو رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ پانچ سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئیں اس کا اتجاج کرتے ہیں ادھر میڈیا بھی موجود ہوتی ہے بلکہ میڈیا بھی قابل کرتی ہے سوشل میڈیا بھی قابل کرتی ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ لوگ باہر آئیں اور اس کا یہ کوئی ایسی ڈرائیب نہیں ہے تو میں لیڈ کر رہا ہوں یہ بلکل ہی ایک ڈیموکرائٹک ڈرائیب ہے آپ پلیز اسے لیڈ کریں آپ اسے قابل کریں آپ ہمیں دعوت دیں کہ ایسی اتجاج کو اپنے اتجاج کو ہمیشہ ریکارڈ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پشنے میں لگا ہوں صرف پشنے ڈیرھ مہینے سے آگے جاتے ہوئے اس میں کوئی ایس سچ ریٹن سکرپٹ نہیں ہے ہم نے تو صرف اتجاج کیے جمعہ نے تو باقاعدہ بہت بہت اس سے زیادہ سخت پروٹیسٹ کیا ہے تو آئیں آپ مطلب ان سے کانٹیکٹ کریں میرے بھی دوست ہیں آپ کے بھی دوست ہوں گے مل کے آگے کوئی بلین بناتے ہیں جس طرح جس جیسے آگے حالات پلیاور کرتے ہیں ہمیں ضرور کچھ مل کے کرنا چاہتے ہیں آج ہی آپ اگزائٹ فیسگو کے اوپر فیسگو کے اوپر ہم یہاں پر لکھی رہے ہیں دو پرائمیریٹی فیسگو کے اوپر ایک نیو فکر پاکستان ایک پاکستان فروار ہے ان میں سے کسی بھی سبسکر کریں کہ آپ کے شہر بندر پاکستان آپ کو بسل جائے گا بات مطرف ہی کروں گا اس دن ہو سکتا ہے پاکستان کا میچ ہو مذہر پاکستان جان نہیں ہو کوئی نئی کوو بھی آئی ہو کوئی مصطوع ہو سکتا ہے اس دن جو آپ اپنے آپ سے بہانہ کریں گے اس کا حداظ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے آپ کو کٹھونا پڑے گا ایک اور چھوٹی سی چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیٹ پریزنس ہے یہ سب سے زیادہ ان کی اپنی ویب سائٹس نہیں ہیں یہ ان کے فیس بک اکاونٹس ہیں اور ان کے ٹھاوزنڈ اور ٹینز اور ٹھاوزنڈ بیورز ہیں فیس بک پہ تو انہیں باند کرنا بہت کچھ کے لئے آپ پی ٹی اے کو نہیں کہا سکتے ہیں کہ انہیں باند کریں لیکن ہمارے کامریڈز ہمارے سپورٹرز انہیں نے ڈائریکٹ فیس بک کو ریپورٹ کیا ہے اور ان کی سائٹس باند ہم ایک ڈرائیو لانچ کرنے لگے ہیں اگلے ہفتے میں جہاں ہم یہ پرٹیکلر اکاؤنٹس جو سب سے زیادہ ایکٹل ہیں اور اگزامپل لاغ مسجد جہاں کہا جاتا ہے انہیں کو خاص نالج ہے کہ شیعہ کون ہے کافر کون ہے کلاں کون ہے کس طرح کیا کریں تو ان کے سکرین شوٹس لے کر ڈائریکٹی فیس بک کو ریپورٹ کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہزاروں کے اطلاعات سے ہم سارے کریں اور اس میں ایک اور چیز ہے کراچی لاؤر میں والٹ چوکنگ کتنی ہوتی ہے اکفقہ ورانہ اس کے اوپر وگر کراچی میں بہت زیادہ ہوتی ہے اگر لاؤر میں مگر آپ نہیں دیکھیں ٹیکنکلی والٹ چوکنگ اگر پولٹیکل پارٹی کی بھی ہونا اگر اپنی پینٹ کے مشوری کی آٹھ کے لیے اپنا پینٹ کے لیے اپنا پینٹ کے لیے پینٹ کے لیے پینٹ کے لیے اپنا پینٹ کے لیے پینٹ کے لیے دیوار کے اوپر پاپکٹی پہ وہ بھی غیر کرانونی ہے ہم کراچی میں کیمپنگ شروع کرنے والے ہیں جہاں ہم عوام کو اپنے علاقے کے اندر ایڈریس دے کے گلی محلے کا تسکیر بھیجے کہ یہاں پر فراہ چاکنگ ہوئی بھی ہے اور پر پورا ٹائم بیوال بنا کے بینٹ کے لیے پینٹ کے لیے پینٹ کے لیے ہم کراوڈسنی کریں گرھٹے کر کے پورے شہر کو مدھے خفل فرمانک شروع کرے کراچی کی تھی کسی تاریسی بڑی کی چھوکیں ہو یا کسی پیرن آفٹٹ کی ہو پورے کراچی میں ہر جگہ جا کے ہم بچوں کو بولے گے واللٹیک کرو اور ان کو سفھیل دبات کریں گو جنس کا جو کی ریجرل کا رہت تھا وہ پھر گورنمنٹ کے اوپر ایک اس کو غزب کرے نہ کرے اس طرح کی بھی ایکٹیویٹی آپ کرسکتے ہیں لاہور کے اندر سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے ٹیم بلڈنگ بہت ہوتی ہے اگر یہاں آپ بیٹھ کے ہر پولٹیکل فارٹی کی والچوکم بٹائیں گے جو آپ کی پولٹیکل ڈیفرنسز میں نیوٹیلائز ہو جائیں گے کیونکہ پی ٹی آئی والا پی ای ون کی بٹائے گا پی ایلن مالا بیٹھ جائے گے وہ مسافتہ ہو جائے گا اور جو بیٹھ پورٹیکل ان کی سب سے ایسی سب کو میٹھائیس رہے گی جی دو سوال ایک تو ایک اور یہ آپ کا پیش مکیتہ ہے اب یہ بتائیے کہ سوال کس کے لئے میرا 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 سوال آپ سے یہ ہے کہ آنکھ نے بہت اچھی باتیں کی اور سارے مجورٹی اور ہمیں بہر نکلے کیا آپ کو پتا ہے پاکستان کی ہماری بہر نکلے کی یہ ہماری کمینتی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے مجھے نہیں میں بجی دی پتا سوال لکھا ملک کو واقعی کر رہا ہے ملک کو واہر نکلنے چاہتے ہیں یہ لوگ ہی بتائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے اب آپ کو بتائیں کہ اب ہمیں it's true کہ we should like amend ourselves first but we should remain cognizant to the fact that there are certain foreign and local organizations that are responsible for agitation secondly education system اس میں بھی جس طرح ہمارے ذہن میں باتیں انگرین کی جاتے ہیں اور ہمیں maximalist views ہمارے ڈیویلپ کیا جاتے ہیں یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ایک پولٹیکل پارٹی کیوں نہیں بناتے آپ لوگ کیونکہ دیکھیں ہم جیسے لوگ ہیں ہمیں بھی ایک representation آپ نے کہا کہ وہ بندہ پی ٹی آئے میں گیا وہ بندہ پی امیلن میں گیا اب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کو ہمیں پلاٹ فارم تو دیں جس کے اوپر ہم چلیں آپ نے فیس بک پر بات کی کہ میں آپ مجھے امیج آپ سر سٹیٹس مجھے آدھر مجھے کوئی امیج نہ بنایا آپ مطلب کہ میں نے کہا کہ مجھے پسٹس نہ بنایا اس کی میں آپ کو بڑا بڑا بتایتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسے کہتے ہیں ہمارے آداب لیکن جب تک آپ کے پاس ایک پسٹس ایک ویڈر نہ ہو تب تک ایسی گوومنٹس مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی پولٹیکل پلاٹ فارم سر میں سوری سوال آپ سے واپس پوچھ سکتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سونہ فروری اور سونہ جنوری کو پروٹیس پر آئے تھے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بیس کروڑ عمام میں سے لوگ آئے تھے سووں کے حساب سے آپ کے ڈائیسپورا جو امریکہ ایک یا دو کروڑ کا ہے وہاں لوگ ہزاروں کے تعداد سے آئے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بیس کروڑ ہاں بیس کروڑ ہاں ایک بات ہے پاکستان کے انتر لگو آپ میں دیکھنے آپ نے ہی بریکیزوں کو لیٹھنے The reason I say don't beat me the face is not because I don't want this possibility It's because The reason By the way, یہ کہ سپر میں ایکٹوزم کر رہی ہیں یا آپ توب تو حضرت ماشاءاللہ سے اس کے لئے میں باکستان میں عذاب اسے کہتے ہیں لانت آجے سیکنڈ کے اندر ہاتھ جو گھومتا ہے میرے بارے میں میری ذات کے بارے میں ڈھونڈھڑ کے کچھ نہیں ملا جامعہ حفظہ کو جو میرے خاندان کی مہندی رسی رہے نکال لی جس کے اندر میں ڈانس کر رہا ہوں شادی کی مہندی میں اس میں بھی نہ کسی نڈکی نے فہاش اپڑے پہنے تھے نہ میرے ہاتھ کو شرابہ گلاس تھا مٹو ہر لہل و لہل تک ہے مگر میں ایک عام انسان ہوں اور میں ایک نومل پولٹیکل جنگلی لڑا میں ریکلیم یو موسک کی بات کر رہا ہوں شام ریکلیم یو موسک کی بات کر رہے ہیں ہم لو کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے اسلام یہ نہیں ہے تو میرا افریقیس کو آپ معاف کرتے ہیں اگر افریقی ڈانس کلپ میں کھڑا ہوا کسی نڈکی کے ساتھ آپ مجھے ڈانس کلپ کے بینر کی نیچے تسیلو لگا دیں نا فیس بک کے اوپر لوگ ناتے نا شکر دیں گے اے جائے کہتا ہے ریکلیں کہ موس اے جائے خانا کہتا ہے میری ذات کے بارے میں پہلیں گے تو میری ذات کے بارے میں کوئی کوئی سکینڈل آ جائے گیا کاوز کے اوپر جب آپ لوگ آئیں گے اور کاوز کے لائیں گے تو کیا کوئی ایسی سیاسی جماعت پاکستان کی ہے سوائے دو نام کو چھڑکے اور سکینڈل منعاتے بنی رہی ہیں جن کے اندر دونوں شیعہ سننی نہیں ہے موجود تو کیا جو مسئلے کی میں بات کرنا ہوں وہ کیوں آتاہ حسین کا عمران خان کا نواز شریف کا اور اداری کا مسئلہ نہیں ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں میں کسی انسان کو یہاں بیٹھ کے لیے نہیں بولتا کہ تم میرے لئے ہوت کرو میں یہاں پی ٹی آئے کے ووڈر سے بولتا ہوں کہ امیران خان سے سوال کرے متحدہ کا ووڈر علتہ سے سوال کرے اور نون لکھا ووڈر نواز شریف سوال کرے کہ آپ لوگ اس اشیو پہ اتنا کھل کے بڑھ چڑھ کے آگے آگے کیوں نہیں بولتے آپ تو لیڈر ہیں آپ تو ووٹ مانگتے ہیں میں تو کہا رہا ہوں اپنے ہی ایریاز میں جانا جانا آپ کام کرو ریجویشن اچھی لکھتی ہے تو ان کے دھرموں میں جا کے شکارپور میں بڑا واقع ہوا بڑا سانیا ہوا سب نکرے سن حکومت خلاف امیران خان صاحب آگے قائم علی شاہ کی انہوں نے ایسی تیسی کرتی شکارپور نے بیٹھ کے پیشاوار کے اندر حیات آباد میں ڈائپ ہو گیا کیا انہوں نے جا کے پڑھ اٹک کی ایسی ایسی کی نہیں پیپلز پارٹی پر ازام لگاتی ہے امیران خان قائم علی شاہ کو ازام لگاتے ہیں دونوں مل کے پنڈی اور ازام لگاتے ہیں بس یہ چلتا رہتا ہے تو ہم کس کا ساتھ دیں آپ اپنا ساتھ دیں اور اپنی جان کی ساتھ دیں آپ اپنے ہی لوگوں سے اپنی ہی کورنا میٹنگز کے اندر آپ کورنا میٹنگز سے جاتے ہیں پارٹی سے دفاقر ہوتے ہیں just start ready to them just start posting on their pages the party you support just start posting on their wall that why would you also speak on these issues as forcefully that isn't things will change this country اچھا جی ملہ نے شما اور شہداز کو جلائن سے پہلے یہ نہیں کہو گا کہ انہوں نے دین اور کورت اور ایڈنٹہ کی بستانت کی ہے so i think یہ establish ہو گیا ہے کہ بہت سے بڑا مسئلہ آپ کورٹی پرسیپشن کا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے جو فتوے جاریوں میں اور جو miss quotation ہوئے ہیں ہم کو علماء کے پاس کیے ہیں اور دروف کیا ہے تو میرا سوال یہ ہے کیا وہ علماء میں سے کوئی بھی پمکٹی یہ اسکیپ کرنے کو تیار بھی ہیں کہ یہ miss quotation ہوئی ہے کیونکہ مطلب آپ بولیں گے تو نہیں مانیں گے tradition سے جیسے آپ بوز رہے ہیں ایک authority سے آئے گا کوئی ماننے گا پہلا آپ کا سوال ہی جواب دیکھوں ہاں بہت سائے لوگ پبلکلی بول چکے ہیں کیونکہ ہر بندہ ڈی بی پر ہی آتا ہے ان لوگوں کے ذرائع رفرند ہوتے ہیں پبلکلی بولنے کا مطلب اطواہ جاری کرتے ہیں سٹیم کرتے ہیں کتاب میں لکھتے ہیں مفتی محمد زاہر کر چکے ہیں مفتی مصطاق محمد کر چکے ہیں امان ناصر صاحب کر چکے ہیں اور غلطی سے پہلے دعوی عثمانی صاحب ہی کر چکے ہیں بہت سارے فتوے آپ کو گل جائیں گے کھنے آئیں گے تو فتوہ ہوتا ہی پبلک ہے لیکن ہاں ڈیلیو ویشن میں ہو اور میس پیڈیا میں کتنی پریزنس نہیں ہے شاید اس میں ہمارا بکس ہو رہا ہے آپ کے سوال کا میں جواب دیکھوں پہلی بات یہ کہ ہاں داری کیونکہ مجھے میں ایک عجیب سی پزشن میں ہوں بعض باہت مجھے زندر زون نہیں کرتے بعض باہت مجھے کنسرورٹیو زون نہیں کرتے تعلقات مجھے جمال اسلامی سے بھی ہیں تعلقات میرے اجلس سے بھی ہیں سب سے دوستی بنائی لیے اس کا فائدہ بھی ہے نفثان بھی ہے کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں اے ویلیجن کو اور سپیس دے رہے تو ماتھ ماتھ رہا ہے ہم نے جب یہ کہنا بہت سان ہے مولی خراب جب آپ نیوانس جائیں گے لوگ کو سٹیرو ٹائپ کی دیکھیں گے کہ پانچ پیسد ہی سکھی پانچ پیسد مفتی سچ بولنے کے لئے تیار اور سچ کی اپنی تاکت ہوتی ہے حکر سورس بھی تاکت پر میں سچ بولوں گا اوٹنا تاکت پر نہیں ہے ہمارا کام فسیلیٹیٹ کرنا ہے یہ فیلڈ ریسرچ ہی تھی میری اور زیان مولی کی جہاں پہ اس چیز پہ لے گی کہ بہت سائے لوگ مائل سننے کے لئے تیار ہیں فتوے دینے کے لئے تیار ہیں اکثر لوگ نہیں تھے یاد تو وہ پیار کر رہے ہیں انگیجمنٹ اس کے ذریعے ہم ان سے بعض سوالات نکلوا سکتے ہیں یہ فتوہ نہ نکلوائے کہ توہین اصال کا کانون غلط ہے یہ فتوہ نکلوائے کہ آسیابی بیٹی مارکی اگر مارکی تو اس کو پارڈن کرنا کمپلسری ہے حاکر پر تو ہمارا مقصر یہ ہی کہ لوکل اور انٹرنیشنل بہت سارا ہرکی سکولر ہیں اور جس طرح لوگ ایک لوگ مفتی 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 ہوتا ہے باہر ہوتا ہے انٹرنیشنی چونکہ وہ اے پولیٹکل ہیں ان کا فتوہ بھی اگر اتنا ہی اتنا ہی ادھر کھا ہے تو یہ فتوہ ہے کہ ہم کیا ای آئی میں دیں گے پیٹر شریعہ کو پیٹیشن دیں گے خالی مسئول صاحب بیلت پیٹر دیں گے کوشش کر رہا ہوں یہ اوپر اوپر سے ٹی پی ٹی 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 پی انٹرہ کے سیٹویشن پریں گراؤنڈ لیول پر تعلق آن کائن کردہ اور ایک بھروسہ کا تعلق آن کردہ میں ادھر قسم خالی میں اہست ہوں کہ میں منیپلیٹ کرنکے کیسے نہیں کر رہا تھا میری جو کنسرنز جینوین ہیں میں واقعہ ہی یہ بات سمجھا ستا ہوں میں اس نے نہیں کر رہا اوہ اوہ موقع مل گیا کھوں گا آج دین استعمال کرتے ہیں کل جو ویمن نائٹس کم اپکا آئے گا تو جب بجھوں گا اب اس کے تو دین اچھی بات نہیں کرتا میرا واقعی ہی کنسرن ہے لیکن یہ سنسیریٹی میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بعض بار غصہ چلتا ہے کیا کروں؟ اعلیٰ سے پاکستان بنا لوں چھوٹا سا جلالہ سے مجھے کہہ رہے تھے فون پر ایک لبرل پاکستان فرید پرادر سب کوئی نام بنائے پر اسواری کہ ایک لبرل پاکستان بنا لوں ایک انسروریٹی پاکستان بنا لوں کیا کروں کینیڈا سے لے جاؤ انہی کے ساتھ رہنا ہے نا جو امداس قادری کو ہیرو مانتے ہیں انہی سے بات کرنی ہے مشکیت ہے لیکن کرنی پر ان کی بھروسہ کا تعلق ٹائم کرنا کرے گا فرقصود یہ ہے کہ میں کہتا ہوں آپ ایتھسٹی سہی آپ ہندوی سہی فریمور کو استعمال کر کے دیکھیں تو صرف کلاسکل جیس پیوڈنس تیڈیشن نوڈ اسلام اسلام کوئی monolithic tradition نہیں ہے اسلام کوئی بندہ نہیں ہے کہ اسلام کچھ کہتا ہے اسلام اندر ہمارے پر سپانچ کی سیٹ پر بیٹھانی ہوا یہ بہت modern بات ہے پچھلے دو سو تین سے ساتھی کہ اسلام یہ کہتا ہے اسلام وگر اسلام تو کچھ نہیں کہتا ایک tradition جس میں بہت سارے امتی کچھ کہتا ہے اس tradition پر آپ پاکستان کہتا ہے automatically you create the light to be made اس بات میں آپ سب 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 اسکروں کے یہ پیلوں کے بات نہیں رہتے ہیں یہ ختم ہوگا جائے گا کبھی یہ یہی کو بیٹھے جائے اسی وال کے انتروں اچھا تین سوال پہ لوں گا ایک آپ ایک بیٹھ جی پہلے آپ جبران بھائی سے بات کرنی تھی it's not a question it's a comment last time جو بائیت ہے تب ہی میں نے ایک request کی تھی اور آپ کے ساتھ سے ہی بھی institutionalize کرنا چاہے بات تو میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا agenda ہے جو آپ کا vision ہے سوال پہ لے یہ بہت ہے تو میں آپ کی ایک بھی انتردگی کوسکتا ہے جو آپ کی تھی زیادہ جو آپ کی تھی زیادہ تعلیمی داروں کسیل موبلیز کر سکتے ہیں اتنا شاہدہ بائید نہ کر سکیں کیونکہ یہ ایک انترلیکچل فلیور دے گا تو میں اپسے اپنیسٹک کہ جس جگہ 2015 ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے انقلاب بھار میں جائے انقلاب ہونے نہیں جائے لیکن ایک یوں ٹرن ہو سکتا ہے انٹیلیکچول لیول پہ اگر مگ فرید پرادا ساپ کو یہ دن گلاؤں یہ میرا ذات اپنی خیال ہے اور یہ سوشل ایکسپیرمنٹ نہیں ہے میں اپنی ایتھرٹیز پہ بھی نہیں فہنچا ایکسپیرینس نہیں ہے یہ لوگ ایکسپیرینس لوگ ہیں بہت ساری باتیں ایک کتابی باتیں رو ہی لگتی ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے لیول پہ سکسس نظر آ رہا ہے اگر اجشریعہ میکزین میں جو بجراولا فحصان گزتا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون غلط ہے اور مختی کہہ رہے ہیں تو میں لئے وہ ایک چھوٹی سکسس ہے فیلئر کا پہ ہے جب میں اس میکزین منا پڑا ہوں مجھے پتہ ہی نہ وہ بات کیا پہ ہے وہ فیلئر فیلئر یہ ہے کہ وہ اپنے سب کلچر میں رہ کے اپنے ہی ڈائرڈیو اور اپنے ہی کارل مارک سے خورت کرتے ہیں فیلئر تاہے جب نا جانے کہ ان کی زبان کی کیلئیگ کیا ہے فیلئر تجاری پر آران کا سکتے ہیں سمجھے پاس بئید سمجھے پہل سکتے ہیں کہ عیسیٰسی بھی شکریہ مجھوم کرتے ہیں کہ مجھوم کرنے کے لئے اس لئے من هذا انجاز شمالی سوشیٹڈی ڈالنگ روز مجھوم باست Akریف اور جمال طور پر جرد ہے کہ اما تمام حبیشت اس طرحیت فرمچتے ہیں تاکہ ہے جو آپ مجھوم کرتے ہیں کہ اپنے اتابعتا ہے جوانم مجھومی کرتے ہیں باست ، جو اپنے اتابعا ہے کہ تنکیش رہت کامیش کی نہیں شکل رہای ہوتا ہے جیلو پر مجھوم ہے کامالتا ہو پھرتے میں کیسا ہوں اور کامالتا ہو پھرتے میں کیا پھرتے میں اسے وقت رویہا ہوں کو دعویہ ریوان کی افسس میں کہہ دیا کہ ڈالے بار سے آجیے مجھے پیرا مانچہ میں نے بہائی کرے کچھ بہت کم دیکھیں یہ بار inevitable ہے کہ اتنی ریڈکل چینج کے سٹپ میں ایسکلیشن ہوگی وائلنس ہوگا چھوڑے چھوڑے جنازے اٹھانے کا وہ خون دیکھنے کا ہمیں شوق ہے ہمیں اچھا نگتا ہے تک تک ہمیں رونا نہیں آتا گیٹسوں مرے ہیں میں گن کے کہتا ہوں اگلی بار ایک ست دیس مار دیں یہ سپاں کے سپر جونگی رنگے گی پوانے دو سو ماروں پر تو مزا آئے گا اس پوان کو رونا آئے گا اور لوگ دوہر نکلیں گے سڑکوں کے اوپر ہم تھریشل لگاتے ہیں نومبر بیٹھے ہوگے آپ کیفے کے اندر اوہ شیٹ کیا ہوا یار دھماغہ پتے لوگ مرے آٹھ اوہ بیس پچاس ڈیم بڑا واقعہ پتے لوگ مرے آٹھ اوہ بیس پچاس ڈیم بڑا واقعہ پتے لوگ مرے آٹھ ستر مر گئے ہیں ایک مرنے کے انسان پر اپنا خون نہیں کھولتا تو کتھلی بھی مرے گیا خیجر تو یا تو اوہ تیریسے یہ کرلے کہ ایک کو ایک دن مارے پھر ایک کو ایک دن مارے ایک دن مارے میں سب کو ایک ساتھ مار دے آپ سب کو ایک ساتھ ماندے پہ مستدہ ہے آپ کو کلی پہ ایک ماندے پہ مستدہ ہے just start asking yourself that question just start asking yourself that question and i've taken more than time more than time in a lot i'm so sorry about that but yeah that's all i'm a few ground rules right um uh uh you uh 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 what so میں اسے سوال کرتا ہوں جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ پشاور کے سکر کے بچوں نے کس کے سامنے دھنا دیا تھا اور کس فالبان کا نام دیا تھا یا آپ کو ایسی آکے مار دے گئے سو مائٹرزویل مائٹرزویل میک یا لائت بڑھوائی دیکھیں یہ ایک نیشنل ریٹ ہے پاکستان کوئی اس پونٹنسی جب سے یہ نا امید ہی جب سے یہ لائت مسجد مزمن شروع ہوئی ہے میں نے کافی لوگوں سے سنایا کہ اس کا کیا فائدہ اصل دیسیجنز تمام کیا کیا ہے اس کا کیا فائدہ پورٹیشنز جب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ ہوگا جب تک کچھ نہیں ہوگا میرا صرف اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آپ سارے پاکستان کی اپنی حکومت کی ایک جواب دے نہیں ہیں آپ صرف جواب دے ہیں کہ اس موہم کے وران آپ نے کیا اس کا ایک دن مرنا سے آپ نے ہے میرا خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ نے وہ دن جب آئے گا جب آپ نے اپنے آپ کو یا کسی اور کو بھی جواب دینا ہوگا تو تسلی سے آپ جواب دے سکھیں کہ آپ نے اس موہم کیے کیا کیا ملنا سے موڑی رہے ہویا میرا خیال میں بہتر بہترین لیے میں بہترین ہائے ایک میں خاص خشک اور نبی خاص خشک کچھ موڑا ہے گنگی نگنگی نو سو 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 فے سوال کتنے کتنے کبھا سوال ہے؟ امیتا امید ہے نوی لیائیں گے ابتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں ایک اے کر کے لے سکتے ہیں ورنہ تیمی درکھی لے آجی آپ سے شکل کرتا ہے سوال پلیل مجھے پرشن بڑا شکل ہے یہ مسٹر سلمانتر سیجھ سے بات ہے سلمانتر سیجھ کی دیت سے پہلے آرموز کون 33 لوگوں میں ان کے پاک کیس کرنے کی کوشش کی تھی کون ہے ایک کیس سبیٹ کروا ہے لیکن ایک بھی جیس سبیٹ نہیں ہوگا اونلی بکوز کی ورنہ تیمی پاکستان یہ لینا بات ہے کہ وہ لوگ ٹھیک رہے ہیں یہ لینا بات کر رہی ہیں تو پھر کیا ایسا ہمیں ہوگا تجازہ کسی بھی آدم کا یہ سکترنی کیا رہے گا اور دوسرا میرا دوسرا چھوڑا سکتے ہیں دوسرا چھوڑا سکتے ہیں کہ پاکستان کے پورے کونسا ایسا سنگل آرٹکل میں ایسا ہی کوئی بات ہے جو عبدالعزیز کو ایک قرمینل شعر کر سکے اور جو ڈمانڈ آتا ہوں کر رہے ہیں اس کے دیئے وہ دیجئے بڑھو انہوں نے صرف کوئن کا فریرم آف ایکسپیشن تھا لکھایا پہلی بات جب آپ بات کرتے ہیں کہ سلمان تاثیر گورنر تھے اس لئے اپن پیف گاسمی کا مقدمہ درج نہیں ہوا آپ کوئی بتا ہے کہ میں باکستان میں کسی بھی ریاست کا گورنر نہیں ہوں اور میں نے آج تک آپ نے میرا کوئی بیان سنائے اس میں آپ کو توہین ارسالت نظر آئی ہوگی میں ایک بات مکمل کروں گا آپ نے کوئی سنائے کہ میں توہین ارسالت کی ہوگی مجھ پہ اپارتھانے پہ مسجد رحمانیہ کے امام جو ڈانو مسجد کی اسورسوک کی نیشہ آتے ہیں بلا سمیلی کا مقدمہ لے کے گئے تھے پوری ختم نبول کی ٹیم کو لے گئے کیوں؟ کیونکہ فیز بروپ میں گرانڈم بندری نے یہ کہا تھا انہوں نے توہین ارسالت کی تھی مگر انہوں نے کہا یہ اس کی کمپینئر ہے تو اس کا پہ یہ موقع ہوگا جتنے پروٹیسٹس کریں سب کا یہ موقع ہوگا تو بلا سمی کے نام پہ اتنے جب حلت کے مقدمے آپ درچ کریں گے تو اس کے لئے اور پہ کیا ہوا؟ تکیسٹر نے مجھے فون کیا اور مجھے خامخا کے اندر بتانا پڑا کہ میں مسلمان ہوں اور میں سنی ہوں اور میرا نبی کے بارے میں کیا رہا ہے کیونکہ اسی مجھے عام پتہ ہے برکہ ان کو وہ لینا پڑا اور اس کے بعد وہ ف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی تو ام پھٹی منٹ شور کہ وجہ صرف یہ نہیں ہوتی اور ایک بہت وجہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ ف آئر درج کر لیں اور بتا دیں کہ مان لے آپ نے نوال سکتا تھا میں جواب دے رہا پورا جواب سنجیجئے میں نے آپ سے پھر بھی بات کی تھی کہ جلانے والا یہ نہیں دیکھتا ہے جلانے والا یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس چاشے کا رسول ہے تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب ان کے اوپر ف آئی آر نہیں کر لی تو کیا وہ جسٹیفکیشن ہے ممتاز قادری کے لیے اچھا وہ لیے جلیبرٹا کوئی بتاتی ہے کہ فیولیس کیسی بھی ہوتے ہیں اور کسی بات یہ مقدمہ رنڈے کو میں اتحار ہوں کہ سلمان تاثیر نے بلاسیمی نہیں کی اور ایک اور بات پاکستان کے اندر مجھے نہیں پتا سامنے آیتی میں آیا اٹرنی جنرل کو بانا پڑھا کوٹ کے اندر ان کی علمی کے بات ہے کہ اٹرنی جنرل کو تیس جنوری کو میں نے خط لکھا تھا کہ میں اس کیس کے اندر ریپیل کے اندر پلٹ ایسا لوئر ہونا چاہتا ہوں اگر پاکستان کو اپکیل آنا چاہے یا نہ آنا چاہے بہت 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 کٹنوں کو بکیس ہے اور اپنی اس کے بارے میں جو ایف آئی آر ہے وہ ایف آئی آر اس لیے نہیں ہے جو کہ اس نے مضمت نہیں کی وہ ایف آئی آر تو کرمل انٹیمیڈیشن ہے جب اس نے ہمیں جان سے مارنے کی دی جب اس نے احسان اللہ احسان سے کال کروائی اس نے کہا کہ لا مجھد کے خطیق کفچر چھوڑ دو جب اس کی شہدہ فاؤنڈیشن نے پریس سلیز میں ہمیں پھر دھمک آیا یہ اس کے اوپر کرمل انٹیمیڈیشن پہ اور فردر جب ہم بھی نظام لگایا کہ جو باہر پروٹسٹ ہے یہ شیعہ لوگ بھی کرا رہی ہے نہ میں شیعہ نہ یہ شیعہ تو سیکٹیرین رنگ دیا جو کہ افنس ہے انٹر سیکشن ایٹ تو میں نے آپ کو تین لوگ انواع دیا ایک اپسان فینل کورٹ کی والیشن ہے اور دو ٹیررزم ایڈ کی والیشن ہے جس کے تحت ہم نے اپلکیشن دی ٹیررزم کے کلاؤز وہ کی لگ لے کے بیٹھے ہیں شامل نہیں کر رہے ہیں موکر ایف آئی آر اس کے تحت تحت تھی اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے مضمت نہیں کی دیکھیں معاف کی دے گا اگر کورٹ فالو سوال آپ پیشت بھارت آگا بھی چونکہ اور ان کی سوال کا کلاب رسپورنمنٹ میں جائے گا نہیں میں نہیں کہنے پاس تو آپ اور آباب کیا رہے ہیں ہم میرے ایک پسٹن ہے اور ایک پسٹن ہے ایک پسٹن ہے ایک پسٹن ہے لیکن آپ جنرل جو پسٹن ہے ہمارے معاشرے کی ابھی آپ نے بات کی آپ نے لحظت کیا سلمان تاثیر آگے آپ نے شہید کیا تو جب شکارٹ فالو کے لئے آپ نے مرنہ کا ابھی ہم کنشوز ہیں کہ وہ شہید ہیں یا مر گئے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے یہ میرے میڈیا میں بھی ہیں اور آپ بھی آپ بھی افجاز کرتے ہیں آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے کہ وہ شہید ہیں یا مر گئے ہیں یہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں ہم ظلم خلاف اوڑا سا بولیں گے تو ظلم خلاف نہیں بولیں گے تو اوپر جائیں گے جوانا سیدھیوں پر جائیں یہ یہ بات ہے کہ آپ اس بلاف سایمی لاکھ کو ختم کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں اُتنی طاقتہ اگر آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ بلاف سایمی بھی آپ کرتے کیوں ہوں چاہتا ہے کہ ہر دنیا میں ہر دیت سا انسان ہر دیت سا انسان ہر دیت سا انسان ہر دیت سا انسان مسلمان ہے تو آپ اس کے لئے ریزار کیوں پر رہے ہیں میرے دیت سا انسان بھائی پر رہے ہیں کیوں بہتا رانوز بھائی بھائی پر رہے ہیں بھائی بھائی پر رہے ہیں آپ ہی گھر دیکھیں آپ کو ان کے جوہر کے لئے کہ جنہا پڑے میں یہاں چلی کہ ہو گیا سوار کس کے لئے سوار آپ کو بیٹھیں میں نے تو آپ کو بجا بتا دی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ سمبولک کانون پر لکس میں جھوٹ ہو جائے گا اگر میں کہ ہوں جھوٹ بولا گیا ہے تو میں چک ہو جاؤں اس کے علاوہ کوئی ایسا کانون نہیں ہے جس کو حدود آرننس میں بڑا سا بولا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا کانون نہیں ہے جس کو لے کے ایک گورنر پنجاب کو شہید کیا گیا تو ہاں میں اسی میں جاؤں گا جس پہ مجھے علم ہے میں سپیشلائز کروں گا اور میں اس پہ ڈوافیس ہی کروں گا کیونکہ یہ نہیں ہے میں جاکی سٹریٹ پہ بولتے رہوں کہ لوگ ایچوکیٹر کروں آپ کا سوال بچائے کہ یہ کیوں ایسا کیوں نہیں وہ لوگ جو کہ حدود آرننس میں سپیشلائز کرتے ہیں اس پہ کر ہیں مجھے یہی چیز ملی تھی کیونکہ مجھے نبی سے خش ہے مجھے یہی چیز ملی تھی کیونکہ میرا شاک ہے کسی دن ایک شاتے میں اس کو آشک کریں احران میں اس بات کا جواب ظاہرہ دیں گی کیونکہ اسی لمس کے اندر نبیلہ کو بلا کے پراہ سیشن کیا گیا تھا ڈرون اٹیک سے خلاف تو اگر آپ کے علمیں نہیں ہے وہ بات اور یہاں ڈرون اٹیک کا نام ہے ہم ہی بیٹھا ہوں اور میں یہ بتاتا ہوں جزئے بیت اللہ کو بیت اللہ بسود کو ڈرون اٹیک سے مارا گیا ہی بللہ بسود کو مارا گیا تھا ٹرون اٹیک سے میں نے خود کہا تھا یہ کہ ایک ٹروریسٹ مارا ہے مگر مجھے ابھی اس بات پر شکوا ہے کہ یہ جو کام پاکستان کی آنکھوں کو خود کرنا چاہیتا ہے آپ نے رہے ٹرون اٹیک سے پہ پر ہٹنا مجھدہ ہے کیوں کروایا یا کوئی ٹرون اٹیک کا حام ہی نہیں پیٹھا اس بات کو حضر کریں میں یہ کہا ہوں کہ اس ریشن پر میں انسوس نہیں ہوگا آپ شکریہ سے باہر آکھا ہے اور یہ اس سے بے دونے کے لئے اس سے بہر آکھا کری ایسا ہوں کہ اوٹا جو پھر سوال کہیں اس کو سننے کے لئے کیا آپ نے جو بچوے دیں اس سے صرف آپ آپ اس سے صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ جا جو زخوا میں کیتے کہ اس کو قتل نہ کریں اسے پنشم ترے ہیں یہ ہے یہ اپنے اپنے پر لکھا گیا جو فتو ہے اپنے پاتھوں میں نے اپنے پر لکھا گیا جو پنشم ترے ہیں وہ فتو ہے؟ میں اس نے فتو میں لکھا ہے اور اپنے پر لکھا ہے ہڈنگ میں اس نے پیل دفعا چھوڑتے ہیں اپنے امام تہاوی نے اپنے سکرے میرے فتو ہے کہ آپ نے کوئی سزا نہیں دیں گیا آپ سے وارننگ دیں گے باہر نے ان کا سزا دیں گئے ایک بار وانی دے کے دوبارہ دکھنے لیے اکی دفعہ کریں کہ سزا دے لیکن بلکل صراحتم بولا ہے کہ قتل ہر کسی لیے کرنا قتل نہیں ہے کہ سزا دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور شریف آرکتن سے ٹھیک ہے نا یہ بات ہے ابھی بلیب کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے مسلم سکوڈر اسٹری کے ٹھیک ہے تو کیا اس دور میں کوئی نیا اجتہاد نہیں ہو سکتا اجتہاد بھی اسلامی ہسٹری کا اجتہاد نہیں ہو سکتا اجتہاد نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے پہلے سوال میں پھر سے ایک بات بیان کر دوں کہ ہمارا ریسومی لوگ کہتا ہے کہ موت کے علاوہ کوئی سزا دے نہیں سکتے اور کوئی اگر اس کی معافی کی بات کریں تو آپ اس کو شہید کر دیتے ہیں اس لئے میرا بیانہ اتنا سا ہے میں اس کے باہر نہیں کہا کہ سزاد کیا ہوگی میرا بیانہ اس پر قتل کی بات ہے ٹھیک ہے تو میں اور آپ ایک جگہ پہ کریں دوسری بات یہ کہ اجتہاد بالکل ہو سکتا ہے لیکن میں تو تیار ہوں میں تو مانا مودودی کی نئی بات سننے کے لئے تیار ہوں غامری صاحب کی نئی بات سننے کے لئے تیار ہوں لیکن نوے پچاسی سے نوے فیصد سننی ادھر ہنفی ہیں اور ہنفی تقلید کرتا ہے اور ہنفیوں کے اپنے اصول کے تحت میں اپنی بات نہیں کرتا میں تو کہتا ہوں کہ قرآن حدیث سے ڈائریک بات کروں دیکھیں میرے ڈان کے آرٹیکس پڑھنا ایک بھی قرآن حدیث کا ریفرنس نہیں لیا سارے خطوے دیئے کیونکہ نوے فیصد سننی مقلد ہے مقلد کا مطلب ہے کہ جو امام پہلے تین سو سال میں ہیں ان کی تقلید کرتی ہیں آپ قرآن حدیث صاحب کی تقلید پر کتاب کریئے اس میں کہا ہے کہ اگر ابھی اشتہاد کیا تو بہت فتنہ مچے گا ان کی رائے بیری رائے نہیں ہیں اکثر مسلمان یہاں پہ مقلد مقلد پہتے ہیں اہل حدیث میں آکر ایک تینڈ چینج کیا ہے وہاں صلبیوں نے وہاں اکثر مقلد پہتے ہیں یہ پوری جبرانک بات پر آکے پڑھنا ہے تو یہ ہے کہ آپ کنسکسیل ہجباری تک جو بات کر رہے کہ ہجباری تک بہت سے بہت ہوگا ہے اس میں لیے یہ ہے کہ اگر دوسرا کی زباری تک کہیں کہ ہماری شروع ہو جائے پانچ سال روح لکھا نداعہ پانچ سال شمع کے تک جنا چاہئے پاکستان کے آئی قوانی نائم نباس سے وہ اسفرقی جماع کے خلاف بدے گئے تو اگر وہ اسفرقی جماع اور فرقی پپاہ دریکٹر اس کو اگر صحیح مالکہ ہے جو بلاسومی کے حوالے سے اپنے بلاسومی کے حوالے سے اپنے بلاسومی کے حوالے سے بھی سٹریٹیجی کیلئے آ رہی ہے اصلہ بات یہ ہے کہ اگر وہ قوانی جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے فرقی زخائی سے اپنے آپ کو گنایا اور اگر مجھے یہ کوئی روم نہیں مل روم نہیں رہا اور اگر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر مسکنسٹرکشن کی گئی ہے تو چاہے آپ ایسیسٹ ہو چاہے آپ یوہوڈی ہو چاہے آپ ہندو ہو چاہے اسمان آپ نے اس قانون کے لئے تبدیلی لانی ہے تو اس ریمبرگ میں بات کرنی ہے تو فقہ اور اجماع کا اس چیز میں اسے استعمال کرنے ہیں بعض ایشوز ایسے ہیں کہ آپ نے ٹیڈیشن آپ کی مدد نہیں کرے گا فیمنیزم شاید خوانین کے حقوق میں شاید آپ کو ٹیڈیشن مدد نہیں کرے گا لیکن انگیز پھر بھی کرنا پہلے گا ٹیڈیشن سے ہی کچھ مانورٹی اپنینس لے کے آتی ہیں جو ایسی علی پر اچھا کام کر لیے باستر انیورسٹی میں ایٹ ڈی اینڈ او دے دے ٹیڈیشن کی فاور ہے اور ان کی رچنس ہے اور ان کی ریچنس ہے اور ان کی قراریٹی ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں وہ شاید بندہ اپنے خطوے میں دے گا خطوے دینے کے لئے آپ کو مفتی بنا پڑے گا اس کی تعلیم آپ پہلے عالم بننے کے لئے کی مدد سے حاصل کریں گے قانون ملک کا حکومت بنا رہی ہے مدد سے کی تعلیم کو حکومت ریکلرائز نہیں کر رہی ہے یہاں فرق ہے کیا آپ نے اگر آٹھ سال مدد سے میں گزار لی ہیں آپ عالم بن گئے ہیں کیا آپ کی ہر بات صحیح ہے کیونکہ عالم کا مطلب ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے عالم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نیک ہیں اور صالح ہیں اور پریزگار ہیں اور واقعیزہ ہیں اور خوشنیت ہیں بہت سارے لوگ علم لے کے بھی فساد کرتے ہیں انہی کو ہم منافت بھی کہتے ہیں اور چیزیں اور بھی کہتے ہیں پہلے یہ جی بھی ہم سوچیں کہ جو بندہ پڑھ کے آیا ہے ٹھیک ہے اس نے علم حاصل کیا ہے مگر اس علم کا وہ کیا استعمال کر رہا ہے یہ تو پراؤل ہمیشہ پیٹ ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ اسلامی ایڈیولوجی پیٹے گے یہ بھی گیجت دیں کہ پیٹی سے جا کر لو بسنی کر لو یا ٹین اے پر ہم نہیں مانیں گے اور فانا فانا بہت ساری کار پہ یہ بڑا سوال کروں گا کہ اجماع اور اشتحاد کے اندر یہ مورڈن ٹیکنولوجی جو آ رہی ہے جو سائنسی تحقیقے ہو رہی ہیں اس کی کیجنے بہت مجھے نہیں پردھا کہ مدر سے اندر یہ اتنی جو سائنسی تکنولوجی نہیں دکھا دی ہاں کمپیوٹرز ہیں انگریزی پڑھا رہے ہیں پٹ مورڈن ریسرچ کے اوپر کیونکہ اگر آپ بھی بھی دیکھیں گے تو فکری کتابوں کے اندر جو ایون پولٹی کو تھوری پڑھائی جاتی ہے وہ بہت پرانی جو چینج ہوگا یہ کچھ کچھ سینچری سکینج ہے تو کیا ہم کو سیاسی تحقیق کرکی جاتی ہے کیونکہ جو انسان جو صاحب یہ کہتے ہیں کہ فنہ حرام ہے فنہ حرام ہے شاید سکتا ہے کہ نموندہ اپنا مسئلہ لیوردہ تو وہ سیلپ سیلپ ڈانس پرانیشن کی بات پکرے لگیں آپ نے بھی